موسیقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نظار ہیں یہ زلہ چکوال موسیقی اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں شخص ہیں وہ ہمیں ملے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس علاقے کا تھوڑا ہمیں محلوکو بتائیں کیا ہے اسے ادھر پرانی چیز جو ہے ہڈیاں مجھتی ہیں ڈینسور کی یہ ڈینسور کے یہاں پر سب سے بڑا ڈھانچہ بھی بتا رہے ہیں بھائی میں تو کہوں گا آپ لوگ ضرور یہاں پر آئیں آپ منی بغیرہ جاتے ہیں جائیں بھی مننا نہیں کرتا لیکن یہ لاہور کے اپیستاباد کے اتنا نزدیک جگہ ہے جو ہے ایکسپلور نہیں ہوا اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نظار ہیں یہ زلہ چکوال مجھے پنجاب کا حصہ لگتا ہی نہیں ہے بھائی میں تو کہوں گا آپ لوگ ضرور یہاں پر آئیں آپ منی بغیرہ جاتے ہیں جائیں میں مننا نہیں کرتا اور یہ ابھی تک جو ہے ایکسپلور نہیں ہوا اچھی طرح سے سب سے ادھر پرانی چیز جو ہے ہڈیاں ملتی ہیں ڈینسور کی اگر مجھے کوئی جانور نظر آیا تو ضرور دکھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نظار ہیں یہ زلہ چکوال مجھے پنجاب کا حصہ لگتا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہی کہ میں شمالی علاقات میں آگیا آپ دیکھیں سامنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے اور اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں کررکہار کے لئے لیکن راستے میں ایک بڑا خوبصورت گاؤں آئے گا وہ گاؤں میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں جہاں سے نمک کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے آپ کو نظر آگا کا پہاڑ ہاں سے مزر کی ادرائی نہیں ہے اگر چکوال کے حدود اور بابا نگاہ ڈالی جائے تو کچھ یوں ہے شمال میں زلہ اٹک جنوب میں زلہ خوشاب مشرق میں جہلم اور راولپنڈی جبکہ مغرب میں زلہ میانوالی واقع ہے چلی طرح چلی طرح چلی طرح چلی طریقہ چلی طرح تو آپ لوگ اس کو ضرور وزٹ کریں اور یہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا اچھی طرح سے لوگ صحیح ادھر نہیں آتے لیکن یہ بہت سکون جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ ضرور کروں گا کہ آپ لوگ ادھر ضرور آئیں اور میں آپ بائی کا نمبر بھی دے دوں گا آپ کو اگر آپ لوگ یہاں گھومنے پھندے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پورا علاقہ وزٹ کرائیں گے اور آپ نے آ کے میرا ریفرنس ضرور دینا ہے تو آپ کے ساتھ رہائز بھی کریں گے لیکن آپ کو لوکل ہی بہت اچھا گائیڈ کریں گے اور پورا علاقہ آپ کو گھمائیں گے تو ابھی دیکھ رہے ہیں میں یہ کتنا خوبصورت سینڈی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارا پہاری علاقہ ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہرنے وغیرہ بھی جو ہے وہ گھومتی ہیں مختلف جانوری تر پائے جاتے ہیں اور کہ رہے ہیں کہ مہر کافی تعداد میں اس علاقے میں ملتے ہیں لیکن وہ شام کے ٹائم پہ نظراتے ہیں اگر مجھے کوئی جانور نظر آیا تو ضرور دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس ٹائم دھوپ ہو رہی ہے تو جانور اس ٹائم جو نا وہ سائے میں بیٹھتے ہیں کہ جا کے درختوں کا سائے میں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں موسیقا 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 موسیقی بان امیر خاتون کا علاقہ ہے جو گاؤں ہیں وہاں میں داخل ہو گیا ہوں یہ جو آپ کو سارا علاقہ نظر آرہا ہے یہ سارا بان امیر خاتون گاؤں کا علاقہ ہے سارا گزشتہ چند سالوں کے دوران یہاں دریافت ہونے والے کرون سال پرانے فاصلز نے زلہ چکوال کو بین اللقوامی سطح پر روشناس کر آیا جس کی وجہ سے اس زلے کی اہمیت اب دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے چکوال سے اٹھارہ کلومیٹر دور بن امیر خاتون ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جس کی عبادی بمشکل دو ہزار نفوس پر مشتمل ہوگی مگر اس کے اردگرد سال ٹرینج کی خوبصورتی سمندری چٹانوں اور پہاڑوں نے اس چھوٹے سے گاؤں کو بہت سہر انگیز بنا دیا ہے چند سال قبل اس گاؤں کے بارے میں زلہ کے لوگ بھی بے خبر تھے مگر اب یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے یہاں پر دریافت ہونے والے فاصلز دو کروڑ بیس لاکھ سال پرانے ہونے کی تزدیق ہو چکی ہے بین امیر خاتون کے اردگرد پہاڑوں پر اگر مزید تحقیق اور سرچ کی جائے تو کئی گم گشتہ خزانوں کی تزدیق ہو سکتی ہے یہ بن امیر خاتون گاؤں کے اندر میں پہنچ گیا ہوں زلہ چکھوال کے اندر ہی واقع ہے میرے بالسٹرم خراب ہوں گے آپ کو بائیک پہ آئے ہوں تو ایک یہاں پر مقامی جو شخص ہیں وہ ہمیں ملے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس علاقے کا تھوڑا ہمیں مہلوکو بتائیں کیا ہے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم باریکم اسلام علیکم مہممد لطیف لطیف بھائی یہ بتائیں یہ علاقہ کتنا پرانا ہے یہ تو کافی ٹیم بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے تو یہ کچھ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کافی پرانا ہے اس کو بن امیر خاتون کیوں کہتے ہیں یہ ادھر ایک مائی کے نام سے بن آئے گاؤں سب سے پہلے ادھر مائی ایک رہتی تھی اوپر گاؤں میں اس وجہ سے اور ادھر ایک بن ہے پانیواری ان کی دعا سے سب آدمی ادھر سے پانی بڑھتے ہیں اس وی جیسے جو ہے اچھا 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 پیچانا جاتا ہے کہ ڈھوک بن امیر خاتون سے اچھا ڈھوک بن امیر خاتون اچھا لوگ یہاں پہ کون سے زیادہ بولتے ہیں پنجابی زیادہ پنجابی زیادہ یا پوٹواری نہیں چلتی نہیں نہیں پنجابی اچھا پنجابی چلتی ہے اور یہاں کی خصوصیت کیا ہے اس گاؤں کی کیونکہ میں نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا اس کے بارے میں کتابوں کے اندر کافی کچھ لکھا ہے خوبصورتی کے بارے میں خوبصورتی بار پودے سب کچھ ہے لیکن جو ہے سب سے ادھر پرانی چیز جو ہے ہڈیاں ملتی ہیں ڈینسور کی آرس کی انسانوں کی سب بہت پرانی ہڈیاں ملتی ہیں اچھا ڈینسور کے ہڈیاں وہ کون سی جگہ جہاں سے ملیتی ہیں یہ اوپر گوھوں سے آگے تقریباً دو کلیومیٹر ڈائی کلیومیٹر آگے اچھا ملتی ہیں ہڈیاں ملتی ہیں ہڈیاں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو شروعات تھی سب سے پہرے اسی علاقے سے ہوئی لی یہ بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اپنے پرانی علاقہ یہ ہے بہت پرانی ہے اچھا لوگ کس طرح کہیں یہاں پہ لوگ کی اس پرس ہیں کہتے ہیں کہ مزاج کس طرح ہے اچھا مزاج ہے اچھے رہتے ہیں آپ اس میں مل جل کے سب بین بھائی کی طرح کچھ لڑائی جگڑا نہیں ہے سب اپنا سب اپنا آمن سے رہتے ہیں آمن سے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ضروریت کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں ہر چیز مل جاتی ہے مثلا ادھر ابھی پانی گھر میں مل رہا ہے پانی آ رہا ہے پانی گھر میں مل رہا ہے کمی پیشی ہوتی ہے تو اپنی موٹریں لگی ہوئی ہیں یہاں سے بھر لیتے ہیں زمین سے کچھتے ہیں پانی آجی زمین سے ویسے سپلائی کا ڈیم کا پانی آتا ہے آجا آجا لکڑی پہاڑ سے لے آتے ہیں آجا پہاڑ سے لے آتے ہیں اپنا جس کا جنگل ہے وہ اپنا جنگل سے کار لیتے ہیں یہاں پر جنگلی جانور بھی دیکھیں کبھی آپ نے جی آہاں دیکھیں کون سے جنگلی جانور ہیں یہاں پر یہ جنوار جو عام رہتے ہیں اس کو بارلا وغیرہ کہتے ہیں ہرنی پہاڑوں میں جو ہرنی مل جاتی ہے باقی ایسا دوسرا خطرناک جنوار تو نہیں ہے سامپ بہت ہیں سامپ بہت ہیں بچو بہت ملتے ہیں آگے پیچھے پرانی جگہوں میں پرانا کچھرا پڑا رہتے ہیں وہاں پہ شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جانور بھی پائے جاتے ہیں اور سامپ بچو بھی کافی تعداد میں آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور یہ ڈائنسور کے یہاں پہ سب سے بڑا دھانچہ بھی بتا رہے ہیں اسی علاقے سے دریافت ہو آتا اور یہ جی یہ ہے وہ ڈوگ بین امیر بن خاتون گاؤں جس کی میں بات کر رہا تھا بہت خوبصورت گاؤں ہیں اور چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں اور اس کی عبادی جو بہت زیادہ نہیں ہے جو مجھے پتا چلی ہے وہ تقریباً دو ہزار نفوس پر مشتمل عبادی ہیں اور ابھی میں پورا گاؤں گھوم کے آئے ہوں آگے سے لیکن آگے جنگل چلو جاتا ہے گاؤں تھوڑے سے آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے جو کچھ باقیات ملنی ڈینسور کا دھانچہ ملا تھا اس علاقے سے تو وہ یہاں سے کوئی دو کلومیٹر آگے لیکن ابھی مجھے پوچھنے پاس چلا ہے کہ وہ جنگل کے اندر کوئی جگہ ہے لیکن وہاں پہ اب ایسا کچھ ہے نہیں کوئی نشانات ایسے نہیں کہ جو میں بتا سکوں لیکن یہ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہاں پہ اگر ان پر ریسرچ کی جائے تو یہاں سے کافی کچھ جو نہ خزانے مل سکتے ہیں بڑی پرانی چیزیں دبیویں یہاں سے مل سکتی ہیں تو یہ تھا وہ خوبصورت گاؤں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے تو یہ ویڈیو یہاں تک لیکن میرا سفر ابھی جاری ہے اور میں جاؤں گا یہاں سے کلر کار کی طرف تو وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ابھی تک کے لیے اتنے اگلی ویڈیو تو اجازت دیں اللہ حافظ